ہلو گائیز تو آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایک بہترین الیکٹرک بائسکل کے کمپنی کے دورہ بنائے گئے بہترین الیکٹرک بائسکل کے بارے میں تو آج ہم لوگ جس کمپنی کی الیکٹرک بائسکل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے والٹ والٹ ای بائسکل کی ایک جگوار ایڈیسن کے الیکٹرک بائسکل کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اس کے فیچرز اس کے سپیسیفیکیشن اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیوز میں پتا چل ہی جائے گی تو بنے رہیے ویڈیوز کے ساتھ اور اگر آپ بھی الیکٹرک بائسکل میں انٹریسٹڈ ہو تو یہ چینل آپ کے لیے ہے چینل کو جرور سبسکرائب اور بیل آئیکن جرور پرس کجی بڑھتے ہیں ویڈیوز کی اور تو آج ہم لوگ جسے الیکٹرک بائسکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی کی فیچرز کے بارے میں بھی بات کریں گے یہ جگوار ایڈیسن وولٹ کی الیکٹرک بائسکل ہے جس کی فریم مٹیریل کی بات کریں تو اس کی فریم مٹیریل اسٹیل فریم سے بنی ہوئی رہتی ہے وہیں اس کی فریم سائز 18 انچ کی رہتی ہے اس کی وزن کی بات کریں تو 20 کلو گرام 20 کلو گرام تک کہ اس کی وزن رہتی ہے وہیں آپ کو اس میں لوڈنگ کیپسیٹی 120 کلو گرام دیکھنے کو ملتی ہے اس کی موٹر اور اس کی وولٹ کی بات کریں تو 250 وٹ 36 وولٹ کی اس کی موٹر آتی ہے جو کہ آپ کو 45 این ایم کی ٹورک جنریٹ کرتی ہے تقریباً 5.5 سیکنڈ لیتی ہے یہ الیکٹرک بائسکل اپنے میکسیموم سپیڈ کو اچیب کرنے میں وہیں اس کی میکسیموم سپیڈ کی بات کریں تو 30 پڑتی آبر اس کی میکسیموم سپیڈ اس کی بیٹری کی بات کریں تو 36 وولٹ 10 ایج کی اس کی بیٹری آتی ہے وہیں آپ کو اس میں بیٹری لائپ سیکل 1000 ٹائمز دیکھنے کو مل جاتی ہے بات کریں گے اس کی بیٹری ریپلیسمنٹ کاؤسٹ کی بھی مطلب کی دو چار سال بعد اگر اس کی بیٹری کی ریپلیسمنٹ آپ کو کرانی ہو تو اس کی کاؤسٹ کتنی پڑے گی یہ آپ کو میں انتیم میں باتا ہوں گا اب ویڈیو کے خیر اس کی چارجنگ ٹائم کی بات کریں تو 80% چارج ہونے میں یہ تقریبا 2.5 آور ہی لیتی ہے اس کی رینج کی اب بات کریں تو تھروٹل موڈ میں آپ کو 30 سے 40 کلومیٹر تک کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی رینج وہیں پیٹل اسسٹ میں آپ کو 40 سے 45 کلومیٹر تک کی رینج دیکھنے کو ملتی ہے اس کی ویل سائز کی بات کریں تو 26 x 4 انچ کی اس کی ویل سائز ہے ٹائر نائلون کی بنی ہوئی رہتی ہے وہی رین آپ کو ایلوائی کی دیکھنے کو ملتی ہے بات کر اس کی گیر کی تو آپ کو اس میں ایک خاص فیچرز بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے 7 گیرز کی یہ الیکٹک اسکل ہے جسے آپ لوگ 21 گیر تک اپگریڈ کرا سکتے ہیں اس میں آپ کو اپگریڈیشن ایو لیول دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں آپ کو گیر کے رگارڈنگ کوئی بھی ایسو کی چنتہ نہیں ہونی چاہیے اس کی بریکس کی بات کریں تو آپ کو فرنٹ اور ریر دونوں طرف ڈسک بریک دیکھنے کو ملتی ہے جو کی 160 mm ڈسک کی رہتی ہے وہیں سسپنسن اور اس کی ٹریولز کی بات کریں تو فرنٹ سسپنسن فارک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو فرنٹ سسپنسن فارک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کی MTV Edison کے ساتھ اسمود سسپنسن دی جاتی ہے LCD ڈسپلی فنکشن کی بات کریں تو وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کی بیٹری پاور ابھی کتنی ہے اور اسٹریٹس آب بائکس انڈیکیٹ کرتی ہے چارجنگ موڈ انڈیکیٹس کرتی ہے بریکس کی بات کریں تو آپ کو آوٹو کٹ آف بریک دیکھنے کو ملتی ہے یہ فلی طرح وارٹر پروف الیکٹرک بائسکل آپ کو دی جا رہی ہے اس کی وارنٹی کی بات کریں تو بیٹری اور موٹر کی تقریباً ایک سال کی وارنٹی رہتی ہے بھائی آپ کو اس میں ٹول باکس انکلوڈڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے خیر میں آپ کو بیٹری ریپلیسمنٹ کاؤسٹ بتانے والا تھا تو اس کی قیمت سات ہزار پانسو سیون تھاؤزن فائیب ہنڈرڈ روپیز پڑتی ہے بیٹری ریپلیسمنٹ کاؤسٹ کی اب یہ پوری الیکٹرک بائسکل کی کاؤسٹ کتنی پڑتی ہے تو وہ 34,900 روپیز پڑ جاتی ہے اس میں آپ کو ڈیٹیشیبل بیٹری فلی وارٹر پروف لائٹ ویٹ رسٹ فری ڈسٹ فریم پیٹل ایسسٹ کوئیک ریلیس سیٹ پوشٹ آسانی سے ملتی ہے یہ سبھی چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ الیکٹرک بائسکل اوفیشیل ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جہاں سے آپ ان کے الیکٹرک بائسکل کے بارے میں جان بھی سکتے ہو اور آرڈر بھی کر سکتے ہو چلیے آج کے لئے اتنی اگر کوئی جانکاری لینی ہو یا کسے الیکٹرک بائسکل کے بارے میں جاننا ہو تو کمنٹ سیکشن میں جرور کمنٹ کر کے بتائیے مجھے خوشی ہوگی آپ کی بتائے گئے مجھے خوشی ہوگی